مرحمد بھی اللہ ورحمن الرحمن اس سیشن میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کی جو موما نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے اور ہے وہ بہت اہم اور ٹاپک ہے ٹیسٹنگ سیس فکری اوٹومیٹی ٹیسٹنگ تو یونٹ ٹیسٹنگ دیکھیں ہم چاہے یو آئی ڈیزائن کریں کنٹولر کے فنکشنز لکھیں ریسٹ اپی آئی بنا لیں جو کچھ بھی کرتے رہے اگر ہمارے لکھے ہوئے فنکشنز کو ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا پروپرلی تو نیچرلی بگز پروڈیوس ہوں گے اس کے لیے ہمارے پاس بہت اچھا ایک ریزن ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ تو کی ہے ٹیسٹنگ تو ہم کرتے ہیں فارکزمبر اس میتھرڈ کو ہم اٹھائیں ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ کیا یہ میتھرڈ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اگر ہم نے صحیح کریڈنشلز دیئے ہیں اور ویہکل موڈل ایگزیسٹ کرتا ہے تو کیا یہ ڈیلیٹ کال ہو رہا ہے یہ اب ٹیسٹ کرتے ہیں پھر ہم یہ بھی ٹیسٹ کرتے ہیں اچھا ہم نے کریڈنشلز صحیح نہیں دیئے یا یوزر سٹاف ممبر نہیں ہے یا کچھ موڈل ایگزیسٹ نہیں کر رہا تو یہ آپریشن فیل بھی ہو رہا ہے یا نہیں دونوں کیسے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ایک بار دو بار جو بھی ہے اور that's it ہم ریلیس کر دیتے ہیں اس کو سٹیبل سمجھ کے پاس کر دیتے ہیں یہاں تک تو بات acceptable ہے لیکن ایک سسٹم چھوٹا بڑا کوئی سی بھی چھوٹی سے چھوٹی یا وہ بڑے سے بڑا ای آر پی سسٹم ہو وہ ایک جیسا نہیں رہتا اس میں مسلسل چینجز آتے ہیں جب تک وہ یوز ہو رہا ہے اس میں چینجز آئیں گے اور پرابلم یہ آتی جب ہم چینج کرتے ہیں کچھ مثال کے طور پر delete کا function ہے delete یہ function میں ہم گئے ہم نے تین چار چیزیاں رکھی اب اگر ہم کوئی اس میں چینج کر دیں تو اس چینج کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ پرانی کوئی functionality تھی جو break ہو جائے تو اس کو test کرنے کے لئے ہم دوبارہ اپنے test cases execute کریں جو بہت زیادہ time consuming ہے یا بعض وقت ہم لوگ ignoreی کر دیتے کہ نہیں پہلے ایک چیز چل لیتی تو اب اس کو کیا ضرور رہتا ہے پھر test کرنے کی جو کہ بعض وقت ہمیں backfire کرتی ہے approach تو اس کو avoid کرنے کے لئے کہ ایک مرتبہ ایک اپنے testing کر لی نا manually کسی چیز کی تو دوبار اس کو manually test کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس کام کو کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں کرتے ہیں automated testing اور automated testing کا مطلب ہے کہ ایسی testing جو automatically ہو رہی ہے سیدھی بات ہے اس میں سب سے بنیادی سب سے پہلا first line of defense جو ہے وہ آپ کی ہوتی unit testing unit testing ساتھ الفاظ میں یہ کہ آپ جو code لکھ رہے ہیں اس کو test کرنے کا بھی code آپ خود لکھے ہیں اور یہ developments کو کرنی چاہیے unit testing اور developments کے لئے کوئی اور بھی کر رہے ہیں پھر بھی it should be made couples ہری اگر آپ کا ایک system کسی پروڈکشن میں جا چکا ہے mvp cross کر گئی اس پیج اور اب اگر آپ جا رہے ہیں full skill کی طرف تو آپ کو unit testing لازمان کرنی چاہیے تو اسی وجہ سے ہم اس topic کو یہاں پہ touch کریں گے اور ہم دیکھیں گے unit testing کیا ہے جنگوں میں کس طرح سے ہوتی ہے ہمیں کس حد تک لے کے جانا چاہیے testing کو کریں گے اور unit testing کریں گے اپنی کچھ functions کی اچھا یہاں سے ہم start کرتے ہیں tests.py دیکھیں ہم نے admin.py جو پہلے empty تھی یہاں پہ جو بھی کام کرنے تھے کی models.py empty تھی بہت سارے models بنا لی ہم نے views.py ایک empty file تھی ہم نے views بہت سارے add کر دیا urs.py all of that so جو ہم نے جب یہ app add کی تو بہت سارے جو empty files تھی ہم نے آہستہ آہستہ بھرنا شروع کی اس میں اب جو last file ہے جس کو ہم provide کریں گے feed کریں گے وہ ہے tests.py اچھا اب ایک objective ہم لے کے چلتے ہیں objective کیا ہے ہے کہ بالفرض ہمارے پاس ایک ایک general case ہے models کے اندر کہ بھئی جب بھی کوئی model class save ہوگی کوئی object create ہوگا تو date created کی field created by کی fields یہ دونوں automatically set ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے general rule ہے اور اب اس کو اگر ہم test کرنا چاہیں تو test کیسے کریں گے جینگو شیل سے تو ہم نے کر کے دیکھ لیا that's fine لیکن automatically unit testing کیسے کریں گے تو اب وہ ہم دیکھتے ہیں آج جاتے ہیں code کی طرف یہاں پہ ہم سب سے پہلے تو ایک class code کرتا ہے from jengo.test jengo.test import test case ٹھیک ہے ٹین اس کے بعد ہم کہیں گے class اور test کرنے جا رہے ہیں ہم vehicle model سارے cases vehicle model کے around built کیا تو یہاں پہ بھی vehicle model class کے لیے ہم لوگ test لکھیں گے یعنی اس کے اوپر جتنے بھی rule apply ہو رہے ویوز میں models میں ریس ٹی پی آئی میں وہ سارے test کرنے ہمیں اس کے لئے ہمیں class بنائیں گے vehicle model test اور یہ extend کریں گی test case کو اب یہ class جو بنائی ہم نے یہ اس کا purpose ہی ہے جنگو اس کو detect کرے گا scan کرے گا expect کرے گا کہ اس کے اندر آپ نے tests لکھے ہو ہیں یہ class ہے unit test case اور اس کے اندر آپ بہت سارے tests provide کریں گے سب سے پہلے ہمیں ایک method لکھتے جس ہمیں کہنا کہ پہلا ہی test ہے ہم بہت descriptive قسم کا نام لکھیں گے ہم کہیں گے test auto date created on save self یعنی جب کوئی save ہو رہا object to date created automatically set ہو جائے یہ چیز ہمیں test کرنی ہے اب test ہم کیسے provide کریں گے ہم کہیں گے کہ جناب ایک object create کرو vehicle model create کرو dot create اور اس کو کچھ ہم نے properties دے دیں نہیں ہے vendors goes to for example heat ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سپورٹ ایج ٹھیک ہے اسی چیزیں ہمیں دینے ہیں ڈائپ ڈائپ ہمیں دیتے ہیں ویہیکل ڈائپ اس کو بھی بوٹ کر لیتے ہیں ڈاٹ آہ کیا سپورٹ ایجی ہو ہی ہے اور فائنلی ہم لوگ capacity پرویٹ کر دیں گے کہ اس میں سات افراد کی فائدہ ہمیں capacity ہے تو ایک object ہے جو create ہو جائے گا object create ہو گیا اس object کی create ہونے کے بعد ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ تو date setting کروا ہے date created کیا وہ set ہو چکی ہے تو ہمیں check کیا کرنا ہے see if the date created is automatically set ہمیں check کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے in other words pass this test if object.date created is not none ہمیں یہ بات کہنا ہے تو unit testing کی زبان میں یہ کہنے کے لیے آپ لکھتے ہیں ہمیں self dot assert 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 what not none is not none what is not none obj.date created یہ none نہیں ہونے چاہیے اب اس کو run کریں گے تو ہوگا کیا جب ہم test کو run کریں گے تو django test اس function کو call کرے گا یہ function call ہوگا تو ایک object create ہوگا database کے اندر اور جب وہ object ہو جائے گا تو اس کو یا تو date created automatically assign ہو جائے گی field یا نہیں ہوگی دو میں سے کوئی ایک چیز اگر date created کی field assign ہو جائے گی تو یہ test pass ہو جائے گا اور کوئی warning کوئی error ہمارے پاس کچھ نہیں آئے گا ایک message آگا کہ test pass ہو گیا ہے لیکن اگر یہ test fail ہو جاتا ہے یعنی date created پھر بھی none ہے تو django ہمیں بتا دیکھے کہ ایک test ایسا تھا جو fail ہو گیا اچھا اب یہ جو dead object ہے نا یہ store ہو رہا ہے create ہو رہا ہے اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ کا جو database یہاں رکھا ہو اس کے لیٹس میں جا کے save ہوگا ایسا نہیں ہوگا django ایک نیا database create کرے گا اس پر migrate چلائے گا پورا exactly یہی same schema وہ pick کر کے اس پر apply کرے گا نیا ایک test database بنائے گا اس میں test database میں نیا object create ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نیا database بنا رہے ہیں تو اس میں ہمیں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں چاہیے ہوں ابھی اس پہ آتے ہیں کہ یہ جو بات کی امنی سے کیا مراد ہے پہلے تو ہم آکے اس کو run کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی test اگر ہمیں کرنا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے دیکھیں جینگو آٹ آف باکس ہا رہے تو ہمیں کوئی testing کے لیے test cases run کرنے کے لیے کچھ بھی extra کوئی بھی utility install کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم سیدھا سیدھا یہاں پہ لکھیں گے python manage.py test that's it اور خود وہ scan کرے گا zero test کو ہم نے save نہیں کیا تھا save کیا test اب یہاں آپ دیکھیں found one test لیکن fail ہو گیا یہ ہے with some error error ہم دیکھتے ہیں بھئی کیا ہے error کہہ رہا ہے کہ user matching query does not exist user does not exist اچھا ٹھیک ہے اب یہ expected تھا کہ وہ کہہ رہا کوئی user exist نہیں کرتا ہے جو یہ set کریں ہمیں دو چیزیں چیک کرنے ہیں obj.date created اور یہ بھی چیک کرنا ہے created by created by بھی set ہوگا date created بھی set ہوگا دونوں test ہمیں کرنا ہے تو کہے گا created by set کروں گا میں کیسے جبکہ database خالی پڑا ہوئے تو اس کے لئے میں پہلے کہوں گا اچھا ٹھیک ہے database کو خالی نہیں رکھتے ہم اس کا ایک function define کریں گے special اس کو actually ہم override کر رہے ہیں اور ہم اس کو کہیں گے def set up یہ function ہے set up جو ہمیں call کرنا override کرنا ہے یہ test case کے اندر موجود ہے اس کا کیا کام ہے اس کا کام یہ کہ یہ test اس جب execute ہوگا اس سے پہلے یہ setup run ہوگا اور run کب ہوگا ہر بار اس میں دس بھی test لکھی ہونا ہر test سے پہلے یہ run ہوگا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہے جو ذہن میں رکھنا ہے اب یہاں میری requirement یہ ہے کہ ایک نیا super user create کرنا ہے ہے تو میں یہ کہہ دوں گا self dot super user is equals to user dot object dot create underscore underscore super user dot 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 اور پاس ورڈ میں دے دوں گا کوئی بھی ایک سا پاس ورڈ بھی پاس 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 ٹھیک ہے اب اس لائن سے ایک سوپر یوزر کریٹ ہو جائے گا تاکہ جس کی جو ریکوائرمنٹ ہے کریٹڈ بائے وہ سیٹ کرنے کی وہ پوری ہو سکے تو یہ ہم نے سیٹ اپ بھی کر لیا let's run this again test کیا ہم نے found one test اور کوئی بھی ہمارے پاس فیل نہیں ہوئے test اس کا مطبع ہے کہ found one test fail نہیں ہوا نا یہاں پہ یہاں دیکھیں destroying test database for alias default یعنی ایک نیا ایک نیا database create کرتا ہے creating test database اور سائے test run کرنے پر delete کر دیتا ہے تو آپ کے original database پہ کوئی impact نہیں آتا یہ تھا پہلا ہم نے جو test run کیا ٹھیک ہے اب ہم اس پہ کچھ اور بھی tests add کریں گے for example ہمیں test add کرتے ہیں اس کو میں تھوڑی سی جب پورے code میں لکھا ہم نے ابھی تک جو انہیں documentation کو کوئی focus دیا نہیں ہے جو کہ بہت اچھی practice نہیں ہے بہت کم ہم نے documentation کیا ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ کام یہ function کیوں ہوا ہے ہمیں test test لکھ رہے ہیں اور یہ ہے ایک ایک لائک real test ہو گئی ہے اس test میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وینڈر اور model vehicle model کے اندر ایک وینڈر کا model record exist کرتا ہے تو دو مرتبہ سیم وینڈر اور سیم model کی دو records دو objects exist نہیں کرنے چاہیے تو اس کو اب ہم نے test کرنا ہے یعنی test create وینڈر اور سیم 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 وینڈ اور اس کو ہم نے test کرنا ہے اب یہ test آپ دیکھیں ہماری requirement یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی object ایسا ہے یہ فائد عمل یہی object ہے یہ ہم نے بنا دیا یہ object ہے یہ ہی اگر دو مرتبہ create کرنے جائیں تو database کو error دینا چاہیے یعنی test case pass تب ہوگا جب ہمارے باس error آئے گا تھوڑا عجیب سی عجیب سی بات ہے سننے میں کہ test pass جب ہم کہیں گے تب یہ pass ہو جب actually you fail ہوا تو error آیا تب ہم کہیں گے test pass ہو کیونکہ error آنا چاہیے یہاں پہ ہم ایک invalid operation کریں اس کو error دینا چاہیے تو اس کے لئے ہم کریں گے کیا چاہ رہے ہیں کہ error آئے ایک exception raise ہو تو تب ہی جا کے یہ test pass ہوگا وجہ نہیں ہوگا تو اب اس اس کا انگیل ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے تو اب تھوڑی سی documentation کرنی چاہیے پیٹ ان نیو آبچیکٹ ٹھیک ہے آہ اور یہاں ہم کہیں گے ان ایرر مست بی اچھا ایرر رو کیا چاہیے ہم کریں گے ہم کہیں گے with self.assert raises ایک exception raise ہونی چاہیے اور exception کوئی سی بھی ہو مطلب وہ فائل ایرر ہے رن ٹائم ایرر ہے وہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں چلے جو بھی exception ہے ہم نے یہاں define کر دی کہ بھی کوئی exception آنی چاہیے اور یہاں میں کہوں گا create a new object with same vendor and model just to make sure کہ ہم صرف ان دونوں کو test کریں وینڈر اور model same نہیں ہونے چاہیے تو ہم کچھ attributes اس کی change کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ سیٹ آن ہے for example capacity 5 ہے ٹھیک ہے اب یہاں ان دونوں objects میں same کیا ہے vendor وینڈر اور model ٹھیک اس کی بھی ضرورت نہیں ہوں اگر یہ run ہو جاتا ہے اور کوئی error نہیں آتا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ یہ غلط ہے اس کو feel ہونا چاہیے ہم کہیں گے sell.assert ہمیں کیا assert کریں نہیں نہیں this is fine this is fine as this چلیں اس کو run کرتے ہیں اچھا جا بھائی دو test چلے اور ایک fair ہویا failure کیا ہے exception not raised ایکسپشن ریز کرنی تھی اور ایکسپشن ریز نہیں ہوئی ہے اب ہم اس کو جا کے fix کریں گے کہ نہیں یہ check ایک ہونا تھا جو کہ missing ہے تو vehicle model کے objects create میں ہم گئے اس create میں نہیں sorry save کو call کرے گا نا اس کے save میں گئے کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے check ہی نہیں کیا کہیں وینڈر و موڈلز ہیں پہلے سے exist کرتے ہیں نہیں اب ہم نے پہلے test لکھا یہاں ایک اور بھی نئے term میں ایڈ کروں گا in practice practically جس کو ہم کہتے ہیں test driven development وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم نے test لکھا functionality exist نہیں کر رہی تھی تو پہلے test fail ہوا اب اس کو pass کروانے کے لئے میں ہم functionality add کر رہے تو ہم چلتے ہیں اپنے save کی طرف save میں ہم کہیں گے hmm if exists then exists کیا ہم کہیں گے exists to vehicle model dot objects dot filter model vendor is equal to self vendor or model is equal to self dot model ڈ ٹھیک ہے تو یہ query set return کرے گا اگر اس میں ایک بھی element ہے تو یہ اس کے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم کہہ رہے کہ بھئی اگر کوئی exist کر رہا ہے نا پہلے اسی exact same model vendor کا تو ہمیں ایک exception چاہیے یہاں پہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ exception ہم raise کر دیتے ہیں raise uh exception another object with same vendor and model exists اسی کو اپ ڈیٹ میں بھی پوٹ کریں گے کیونکہ جو پرابلم سیو میں آ سکتے وہی اپ ڈیٹ میں بھی آ سکتی ہے اب اپ ڈیٹ کے لیے بھی ہم ٹیسٹ اپنا کمپریٹ کر لیتے ہیں یہاں ہم کہیں گے ٹیسٹ اپ ڈیٹ ویڈ سیم ویڈڈر اینڈ موڈل ایکچلی کنوینشن تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر ٹیسٹ لیکن یہ اتنے کلوز ہیں کہ آپ اس کے اندر ہی ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو جیسے یہ میں نے بنا دیا نا ایک ٹیسٹ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یہی پہ سیدھا سیدھا کیا ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ فیل ہو جاؤں کیا سپورٹیج بنانے میں ایک اوبییکٹ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکچلی چھوڑے یہ ایکسپشن تھرو کر رہا ہے اس ایکسیمپل کو ملک ہی رکھتے ہیں نئے سیرے سے بنا دیتے ہیں یہاں ہم کہیں گے فار ایسیمپل سٹی ڈی ون ٹو فائی بنا دیتے ہیں ویہیکل موڈل ڈوٹ اوبجیکٹ ڈوٹ کریئیٹ اور پینڈر ایز ہونڈا موڈل ایز سیڈی ون ٹو فائیو ٹھیک ہے ٹائپ اس کی جیتے ہیں ویہیکل ٹائپ ڈوٹ موٹر سائیکل اور کپیسٹی ٹو ٹھیک اب ہم ایک اور سمجھنے کے ہونڈا ون ٹو فائیو ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی پیم بنا دیتے ہیں اب یہ دون اوبجیکٹس کریئٹ ہو گئے ٹھیک یہ اوبجیکٹریٹ ہو گیا یہ اوبجیکٹریٹ ہو گیا ہمیں ٹیسٹ کیا کرنا ہے کہ اپ ڈیٹ کی کیس میں بھی ایکسپشن ریس کر دیں صحیح یہ ایکسپشن ہمیں چاہیے اور کب چاہیے جب ہم کہیں ہم نے سیڈی سیڈی سیونٹی ڈوٹ اپ ڈیٹ لیکن اپ ڈیٹ سے پہلے ہم کام کیا کریں گے اس کو کہیں گے سیڈی سیونٹی ڈوٹ مارڈل سیڈی ون ٹو فائیو یعنی وینڈر تو سیم ہی ہے ہونڈا ہی اس کا ایشیو نہیں ہے ہم نے ایک ہونڈا ون ٹو فائیو کا اوبجیکٹریٹ کیا ایک سیڈی سیونٹی کا اوبجیکٹریٹ کیا اور اس کے کریٹ کرنے کے بعد ہم اس کا مارڈل چینج کر کے اپ ڈیٹ کروانے ہی کوشش کریں دوبارہ اس کو جو ہے وہ آئلن تھرو کرنا چاہیے سو لیٹس رن اٹ ڈیوڈ ڈیوڈ پائیتھن میننج پائیٹسٹ تین ٹیسٹ تین او پاس ہو رہے ہیں this is well and good اب ایک اور ہم ریل ٹیسٹ کرنے جائیں گے ریکوائرمنٹس پڑھ کے جو کلائنٹ نے ہمیں کانسٹرنٹس دیئے ہیں کم سے کم یہ جو کانسٹرنٹس ہیں سسٹمز ان کو تو آپ کو ٹیسٹ کرنا ہی پڑتا ہے ہمیں ٹیسٹ رکھنے جا رہے ہیں جس میں ہم کہیں گے کہ فار ایزمپل اس میں سے چھوڑتے ہیں اچھا یہ کر دیتا ہے ٹھیک ہے یا یہ ون ویہیکل پر اونر ہے یہ ٹیسٹ ہم کر لیتا ہے ہم ٹیسٹ میں کیا چیک کرنے چاہ رہے ہیں ڈیف ٹیسٹ آہ ون ویہیکل پر اونر ایک اونر کے پاس ایک ویہیکل ہوگی پہلے ہمیں ایک اونر کریٹ کرتے ہیں اپنے نام سے میں کر دیتا ہوں پھر فرز ڈیوزر ڈاٹ آبجیکٹ ڈاٹ کریٹ اور اچھا خیام جاتے ہیں سوپر یوزر کے لیے جو ہم نے کیا ہے نا کام اونر کے لیے بھی یہی کر دیں گے اچھا اور اس کے علاوہ اویز ڈاٹ آہ سیٹ اس سوپر یوزر اس کو ٹرو کر لیتا ہے چلے ملکہ اس کی بھی نیٹ ہے نہیں ہمارا تو پرپس یہ چیک کرنا ہے نا کہ ایک اگر اونر ہے اس کی اگینسٹ دو ویہیکلز نہ ہو مطلب اگر میں ویہیکل کو سٹور کروا رہا ہوں ویہیکل کو سیف کروا رہا ہوں تو ویہیکل میں جو اونر سیٹ کیا ہے صحیح ہے اس کے سیف کرنے میں چیک کروں کیا یہ جو اونر مجھے پاس کیا جا رہا ہے اس کی پہلے سے کوئی ویہیکل تو نہیں ہے یہ چیک کرنا مجھے تو اونر میں نے کریٹ کر دیا ایک ویہیکل بھی کر دیتا ہوں ویہیکل اپجیک بنائیتا ہوں khi 785 ٹھیک ہے ریجسٹریشن ہو گیا کلر دیتے ہیں کوئی ہیشٹیگ ff00ff ٹھیک ہے ہم نے کلر ریفائن کر دیا اور موڈل بھی چاہیے موڈل میں اسی کو اٹھا لیتا ہوں cd70 ہی بنا دیتا ہوں اور اس سے میں کہہ دوں ہوں موڈل is ck70 اور اب میں کہہ رہا ہوں owner is finally میرے پاس ایک ویہیکل میں کار چیزے status اونار ویہیکل یہ چاہیے مجھے status پروائیٹ کرتا ہوں میں status ایسے بھائی ڈی فالٹ اویلی بل ہونا چاہیے یہ ہم ٹیسٹ نہیں کر رہے فیلال ویہیکل سٹیٹس کو بھی انپورٹ کرتے ہیں ڈاٹ اویلی بل سہی ہے یہ میں نے بنا دیا کیا جائے ڈبل ایٹ فائیو کا ایک اور اوپڈٹ اب یہ اوپڈٹ بنا دیا نیکسٹ میرا پرپس کیا ہے میرا پرپس یہ چیک کرنا ہے کہ اگر میں ایک ویہیکل اور بناتا ہوں ایک ویہیکل اور کو کریئٹ کر رہا ہوں تو اویلی اس کا اونا نہیں ہو سکتا اگر میں کیا چاہیے ڈبل این سیکس کے نام سے ایک اور ویہیکل بناتا ہوں اور اس کو ایف 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 ڈیرو ایو کر دیتا ہوں موڈل میں اس کو کچھ بھی دے رہا ہوں کوئی اور الگ سا موڈل ہے میں ون ٹو فائی بھی لے لیتا ہوں اس لائن سے سی ڈی ون ٹو فائیو دو ویہیکلز ہیں الگ الگ اور اور اچھا جس چیز کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہوں گے صرف اس میں غلطی انٹر کرتے ہیں ایمبیگویٹی ہم کریٹ نہیں کرتے ہیں یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ سی ڈی سیونٹی اور سی ڈی سیونٹی دوبارہ یا ریجسٹریشن نمبر ہی دوبارہ ریپیٹ کر دوں تو دیکھیں کانسٹرینٹ یہ فیل ہوگا ریجسٹریشن نمبر یونیک نہیں ہے اب فیلیر تو ہو رہا ہے ٹیسٹ کا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا ٹیسٹ صحیح بنا ہے وہ ٹیسٹ اس وجہ سے فیل ہوگا کیونکہ ریجسٹریشن نمبر ڈوپلیکیٹ ہو رہا ہے وہ اس وائے سے فیل نہیں ہوگا کہ ایک اونر کو دو ویہیکلز مل گئی ہیں تو جس طرح کام ایرر فکس کرنا چاہ رہے ہیں ٹیٹی وینٹو فائف چھو وہ سی کیا گیا سم ٹیسٹ لیکھیں گے ٹھیک اچھا ایرر مست بی تھون وین اگر میں اس کو کریٹ کرنے کوشش کروں اس کو اگر میں کریٹ کرنے کوشش کروں تو ایرر آنا چاہیے میرا پاس اس لئے آنا چاہیے بھی ایک ہی آپ کے پاس تو اونر ہے اس کی دو ویہیکلز کیسے ہو گئی ٹھیک ہے let's run this اور چار ٹیسٹ ہیں تین ٹیسٹ پہرے کے پاس ہو جائیں گے اور ایک ٹیسٹ فیل ہو رہا ہے فیل کیوں ہو رہا ہے ایکسپشن ناٹ ریسٹ ایکسپشن ریسٹ ہونے چاہیے تھی جو کہ نہیں ہو رہی اب ہم آ جاتے ہیں اس موڈل کے سیو کے اوپر اب یہ پرابلم یہ ہے اس ویہ سے آرہی ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ویلیڈیٹ کیا ہی نہیں ہے کہ جو اونر ہے اس کے پہلے سے کوئی ویہیکل تو نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کنفرم کرنا ہے ون ویہیکل پر اونر کا مطلب ہے ون ایکٹیو ویہیکل پر اونر کیونکہ یہ ہو سکتا ہے ایک اونر کی ایک ویہیکل ہے لیکن وہ مزید اویلیبل نہیں ہے تو ہم کہیں گے ون ویہیکل پر اونر ان وٹ کیس کے ریمووڈ ناو ویہیکل اگر ریمووڈ کر دی ہے ناییوزر نے تو دین دس دس نوٹ اپلا ہے تو اب ہم جاتے ہیں دیکھیں یہ بھی ریمووڈ نہیں کیلئے اس کی دس اویلیبل اور بلکہ میں اس کو کہتا ہوں فول ایک فول ہے ایک صحیح کیس ہے نا ایک ویہیکل فول ہے کوئی اور ریجسر کروانے جا رہے اونر اور اس کو کہہ رہے یہ ویہیلیبل ہے بٹ یہ بھی فیل ہونا چاہیے ہمارے ساب سے تو لیٹس کو ٹو سیو اور یہاں پہ اس کو چیک کرتے ہیں ویڈیٹ کرتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں no more active vehicles پر یہاں میں دیکھ ہوں گا کہ if owned vehicles dot objects dot filter where owner is serve dot owner number of owned vehicles اگر if length of this is greater than zero but in what case یا میں نے ایک اور چیز کی ہے owned vehicles لیکن جو ویہیکل ہے اس کا status کیا ہونا چاہیے اس کا status میرے پاس ویری اس کرتے ہیں and ویری is آہ 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 not equal to what vehicle status dot removed ٹھیک ہے سکھو میں مativa میرا بارٹ ، تحصائی اور تحصائی جو ایسا فرمارد ، جوالتیو جو سید sendですね status is not defined status is in fact very much defined بلکہ یہ میں کرے کیوں رہا ہوں یہ تو required ہی نہیں ہے اس طرح سے اچھا یہ not equals سے نہیں چلے گا filter سے پہلے ہم کہیں exclude پہلے یا بعد میں dot exclude vehicle status this one تو ہم دو فلٹرز اس طرح سے لگا رہے ہیں not equals کے لئے owner جو ہے وہ object یہاں پہ receive ہو رہا ہے وہ same ہو اور vehicle کا status removed نہ ہو وہ والی ساری vehicles لیا ہو تو اگر اس کی length one سے زیادہ ہے یعنی ایک سے زیادہ vehicles ایسی ہیں جو ایک owner کے پاس ہیں sorry تو اگر کوئی ایک ٹی ویہیکل موجود ہے بلکہ یہ بھی کرتے ہیں ہم تو this is sufficient ہمیں یہاں کیا کرنا ہے raise ایکسپشن اچھا یہ ہم لوگ صرف exception یہاں پہ raise کروا رہے ہیں ایک اگر آپ بڑا سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں تو always look for the right exception so for example اب یہ جیسے یہ نا file exists system exit نہیں error تو بہت سارے آپ کے پاس memory error value error buffer error you have to return the right type تو ایک اپی ای ڈیزائن کرتے ہیں ساری considerations ہوتی ہیں ہم لوگ فیلال سے جنرلی ایک ایک ایکسپشن ریٹرن کر رہے ہیں اور ایکسپشن ریٹرن کر رہے ہیں اور ایکسپشن ریٹرن کر رہے ہیں اور ایکسپشن ریٹرن کے ساتھ ریٹرن کر رہیں گے and active vehicle already is already registered for this so یہ ہم نے کام کیا ہے no more than one Vegas run کرتے ہیں test کو i hope کہ یہ سارا یہ پورا test سا ہی دکھاؤ اور run ہو جائے alright ہمارا ایک test اور یہاں پہ complete ہو گیا اور we were able to tell our system کہ یہ constant بھی check کرو ٹھیک ہے اب اس طرح سے آپ چاہیں تو سارے constraints check کروا سکتے ہیں اپنے پورے test.py کے اندر کم سے کم requirement یہ ہوتی ہے کہ جو business rules بتائے ہوئے ہیں client نے وہ تو لازم ہیں اپنے test میں جانے ہی جانے ہیں ٹھیک ہے تو چند ایک test ہم نے لکھ لیا ہے اور اب ہم ایک چھوٹا سا کام اور کریں گے جس سے ہم کہتے ہیں coverage check کرنا coverage کیا ہوتی ہے coverage بتاتی ہمیں کہ ہمارے code کا کتنا portion test ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور usually ہم لوگ جو files test کر رہے ہوتے ہیں کوئی utility ہے وہ test کریں گے views یہ test ہو کی models کے اندر اگر ہم نے کچھ اور functions add کیے ہیں وہ test ہوتے ہیں usually یہ files ہم لوگ test کرتے ہیں اب جیسے ہم نے rest api design کی تھی اس کے لئے ہم نے کوئی test ابھی لکھا نہیں ہے we'll go to that لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ coverage existing ہمارے test کی کتنی ہے یعنی کتنے part ہے code کا جو test ہو چکا ہے اب یہ کام test کرنے کے لئے ہمیں ایک library چاہیے tip install coverage اور یہ library آپ نے جب install کر دی تو آپ ایک command لکھ سکتے ہیں coverage run manage.py test یہ command کیا کر رہی ہے یہ command چیک کر رہی ہے کہ آپ کے total code میں جتنا بھی جتنی بھی files ہیں جتنی بھی modules ہیں ان میں test cases جو لکھے ہیں کتنے code کے تیسٹ coverage test cases اب نے لکھے ہیں تو اس کو پڑھنے کے لئے مجھے ایک اور command run کرنی پڑے ہی کیونکہ یہ report کرتا ہے مختلف formats میں میں نے کہا coverage html یعنی coverage میں نے calculate کر دیا لیکن اس کی report بنانے کے لئے جو میں view بھی کر سکا ہوں میں نے لکھا coverage html اب یہ command میں جیسے run کروں گا میرے پاس یہ دیکھا ہے html cov یا یا ایک ایک نیا folder اس میں اگر آپ جائیں گے index.html میں اور اسے آپ کہہ دیں open preview یہیں پہ اب یہاں بھور کریں تو تو total coverage ہاری 52% یعنی 52% code اس کے مطابق ہمارا cover ہو گیا ہے لیکن یہ ہے نہیں 52% بہت بہت کم بتا رہا ہے وہ کیوں بتا رہا ہے کیونکہ بہت ساری فائز ایسی ہیں جو apply ہی نہیں ہوتی یہ ساری فائز ہیں ان کی coverage ہمیں calculate ویسے ہی نہیں کرتی تو بہرحال جس کی coverage ہمیں چاہیے وہ کونسی ہیں models.py views.py اور سب سے important کیا ہے views.py جسار یا آپ کے کنٹرولر یہ methods دکھے ہوئے ہیں validations ہو رہی ہیں views.py میں coverage ہو رہی ہے 16% تو اصل جو ہے نا ہماری فائل جہاں پہ جس کو میں test کرنا جائی ہوئی ہے اب میں اس پہ click کروں گا اور views.py میں یہیں پہ دیکھ لیتا ہوں کدھر ہیں views.py اور open preview یہیں کر لیتا ہوں جو میں نے open preview کیا یہ بتا رہے ہیں green اور red سے کیا کچھ میرا test ہو چکا ہے اور کیا کچھ test ہونے سے رہ گیا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں save vehicle یہاں کہہ رہے ہیں پوری conditions میں سے کچھ بھی test کیا ہی نہیں ہم نے تو اس طرح اس نے بتا دیا کہ آپ کا total code ہے اس کا 16% ہی test ہوا ہے باقی testing کے حالات اچھے نہیں ہیں ایک چیزہ یاد رکھیں گا test coverage کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو depend کرتے ہیں ہمارے پاس کتنا scope کیا ہے اگر views.py کی فائل میں test کر رہا ہوں یا اس پورا project کی میں بات کروں تو ایک minimum minimum number یہ ہے کہ 60% coverage ہونی چاہیے آپ کے code یعنی 60% code آپ کا test ہوا ہو اس سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں تیسٹنگ quality میں کمپرمائز ہوا ہے اور اگر 80% سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے بلا وجہ کے test لکھے ہیں جو جن کی لکھنی ضرورت نہیں تھی for example آپ ایسے methods test کر رہے ہیں جو صرف پیچھے back end پہ جنگو کی کوئی API کال کر رہے ہیں اس کا کوئی purpose نہیں ہے یا اگر آپ java یا c sharp کی بات کر رہے ہیں تو آپ test کرنے بیٹھ جائیں getters or setters اس کا کوئی sense نہیں بناتا because they will run اچھا یہ ہم نے test coverage تو کر دی بس ایک دو examples ہم لوگ اور کریں گے یہ دیکھنے کے لئے یہ بتانے کے لئے 16% coverage تھی ہم نے اور coverage increase کی تو ایک دو test ہم add کر رہتے ہیں اور ہم لوگ tests add کریں گے اپنے rest API کے لئے ٹھیک ہے تو for example یہ ہے basic auth basic auth کے لئے اگر ہم test لکھنے جا رہے ہیں کیونکہ authentication ہو جائے اگر یہی صحیح نہیں چلتا بالفرض تو فائدہ کیا تو let's go ahead اس کام test write کرتے ہیں ہم آگئے اپنی tests.py فائل کے اندر اور چونکہ اب ہم ایک الگ test case لکھنے جا رہے ہیں model کے لئے نہیں rest کے لئے تو ہم یہاں پہ unit test ہی الگ define کریں گے test case یا test class اور اس کو ہم کہیں گے rest test api test 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 case test api کی جو بھی test ہم اس کے اندر لکھیں گے اچھا ایک اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پورے system کے لئے rest api بنائی ہے اور آپ unit testing میں thoroughly rest api test کر دیں گے کر لیتے ہیں اگر تو consequently آپ کیوں سمجھ لیں کہ آپ نے کنٹرولرز business logic data logic ساری چیزیں test کر لیں تو اگر آپ اس کو focus کرتے ہیں well and good لیکن یہ ہوتا ہے تھوڑا سا cumbersome rest calls کو prepare کرنا data parse کرنا and so on تو ہم اس کی کچھ examples دیکھ لیتے ہیں rest api کے لئے بھی again ہمیں جس طرح سے یہاں set up کرنا پڑا تھا ہمیں ایک اور دوبارہ set up دے provide کرنا ہوگا یہ پارور میں نہیں لکھوں گا اور same admin vcast password اس کو ایک کام میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں کہا hmm his name is test user اور password d میں یہاں provide کر دیتا ہوں تاکہ اس کو fix کرتا ہوں اس کو اس نے بلکل میں top پہ لے کے چلایا دوں تاکہ یہ use کر سکوں میں ہر جگہ ہے تو اس ہے ریکوائیڈ نا ٹھیک ہم نے ڈیفائن کر دیا اور سیٹ اپ کے بعد ہم ایک تیسٹ ایک دو تیسٹ لکھیں گے اچھا ہم آثنٹیکیشن کیلئے تیسٹنگ کر رہے تھے اچھا اس سے پہلے بھی اس سے بھی پہلے اگر ہم یہ کام کر لیں کہ getCRF token کر لیتے ہیں تو اس میں دونوں تیسٹ شامل ہو جائیں گی اچھا اچھا اٹھنٹیکیشن بھی تیسٹ ہو جائے گی اور token بھی تیسٹ ہو جائے گا let's do that میں کہہ رہا ہوں define test getCRF token اچھا اب جو ہمیں پروائیڈ کرنا ہی یہاں پہ وہ دھیان رہے کہ یہ rest ہے ٹھیک اس کا مذہب ہے ہم ایک طرح سے http call mock کریں گے یعنی اپنے جو views ہے اس کو ہم ایک http request کے through call کریں گے یہ function call نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو urls.py میں میں نے register کی ہوئے ہیں urls ان کے through میں ایکسس کرنا ہے تو یہ کام کیسے ہوگا میں کہوں گا self.client.get dot get ایک ویڈ get call کرنی ہے اچھا get call کرنی کا ہے وہ ہے get csrf underscore token جو نام ہے urls.py میں جو آپ نے یعنی ڈیفائن کیا ہوا ہے اور یہ چونکہ ایک سمجھنے اس کی اس کو میں نے re-direct کرنا ہے ڈائر اس url کو ایکسس کرنا ہے اگر میں براوزر کے اوپر براوزر پہ اس کی ایک http call generate کرتا ٹھو کیا تو یہاں میں اس کو re-direct کرواؤں گا اچھل re-direct بھی نہیں میں reverse کرواؤں گا reverse اور reverse میں import کر لیتا ہوں jango jango urls میں ہے jango urls reverse ٹھیک ہے تو اس کا اگر ایک کچھ response آئے گا response is this whatever اچھا اگر response code status code اس میں ok آئے جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ that's it ہمارا ہماری جو call ہے وہ successful ہے so اگر if i say self dot assert equals set equals what response dot status code status کیا آنا چاہیے status code ہمارا success ہے تو یہ test ہو جا گا ہمارا let's see let's start to run it سے fail ہوگا obviously fail ہوگا کہ ہم نے authorization ہی نہیں provide کی na to http authorization ہمیں یہ provide کر نہیں اب اس کے لئے ہمیں ایک header attach کرنا ہوگا right آہ آہ یہی بھی header attach کر سکتے آہ i think request data see headers seven dot headers تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں headers is headers اور ایک ہم headers دیتے ہیں auth header کے نام سے آہ header ہوگا ہمارا کیا تھا http authorization اور http authorization equals to what اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے یہ unpack کیا ہے جب basic auth ہم کر رہے تھے اسی طرح یہاں پہ pack کر رہا ہوگا تو ہوتا ہمارے بس کیا ہے ایچلی اس کو جس سنگل سپلیٹ کرتے ہیں بائی کولن تو سب یہاں پہ ٹاپ پہ ہم لکھیں گے credentials is equal to username اور تو کیا ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ encoded credentials is equals to credentials encode encode کرنا ہے تو ہم کہیں گے base64. and e dot base64 encoding ہے base64 encode dot encode encode یا نہیں یہ credentials credentials encode encode 1 minute یہ string ہے نا اس کو ڈائریکٹ encode کر کے دیں ڈائریکٹ ڈیو ڈی ایف میں encode کرتے ہیں لیکن یہ تو ڈیو ڈیو ڈی ایف 8 کے اندر encode ہوگا ہمیں encode encode by 64 میں search خاص کرنا پڑے گا search python encode بے سکسٹی فور سنکوڈ کے لئے ہم کہتے ہیں سنکوڈ 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 دی کوڈ انٹو ایس کی اچھا اوکے خوڑا سا ٹریکی ہے ٹریکی کیا ہے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ایسی نہیں انکوڈنگ کے لئے بھی ہم ڈی کوڈ ہی یوز کر رہے ہیں اگر میں کہہ رہا ہوں بی سکسٹی فور انکوڈ تو یہ میں پروائیڈ کروں گا اور اس کے بعد ڈی کوڈ ہی گول کرنا ہے اچھا اچھا اس کو ضرورت بھی نہیں ہے یا دینے کی کچھ ہم کو نہیں یعنی جو کریڈنشلز ہیں ان کو انکوڈر یوز کر کے ڈی کوڈ کرو اور یہاں جو ہم نے کریڈنشلز لیے تھے وہ ڈی کوڈر یوز کر کے ڈی کوڈ کیے تھے تو یہ تھوڑا عجیب سا ہے ماملہ ہم نے کھڈر کرنشلز دے دیا کرنشلز پاسورٹ آ جائیں گے اور ایڈرز ہم نے لیاہ ایک ایک چوڑی اگل میں کیا کھاو مجھے تو مجھے تو رائد کر سکتا ہوں تکتے ہیں دیکھیں یہ رن ہوتا ہے یا نہیں فیل بائٹ لائے ایب جانب is required not a string بائٹ لائک بائٹ لائک کا مطلب ہے اس کو انکوڈ کرنا ہی پڑے گا یہ ساری پائیتھن پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہے اس کو تھو اس سیکشنو آگرومنٹ ہے آرے یار یہ میں کیا پروائیٹ کر رہا ہوں اس کو لگی دیگرہ اس نے اس کو لگی دیگر دیگرہ اس کو لگی دیگر دیگر ہوتے اس کو لگی دیگرہ ہم ہم سنگل سنگل ایڈر اٹیج کر کے دیکھتے ہیں ایسے ایک ہی پاس کرنا ہے بھی ہمیں ٹائم لگا اور یہ آتھورائزیشن کا ہیڈر پاس کرنے میں لیکن ہمارے پاس سٹیٹس کوڈ آ گیا 200 اب سٹیٹس کوڈ تو آ گیا ساتھ ہمیں ایک اور بھی چیز چک کرنی ہے کہ یہ جو ریسپونس آیا ہے سٹیٹس کوڈ ہے اس کے اندر ایک c srf ٹوکن بھی ہونا چاہیے ہے تو ہم سیلس جوٹ ایسرٹ آہ کنٹینس ہم کنٹینس ڈالٹ ڈالٹ گیٹ ڈالٹ گیٹ اور ہیڈر ہوتا ہمارا سی ایس آر ایس آر ایس کو ڈوکن یعنی یہ ریٹن کرتے ہیں نا ہم لوگ ٹھیک ٹھیک آہ 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 نئی اچھلی یہ نئی ہمارے بس جیس آن آتا ہے رسپانس میں ہم کہیں گے آہ رسپانس پہلے تو دیکھ لیتے ہیں جیس آن ہے رسپانس آہ 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 جو response.json کیا response.json اور csrf underscore token یہ ریٹن کرتا ہے تو ہمیں چیک کرنا کچھ بھی ہو اس میں exist کرنا چاہیے ہم کہیں گے assert is not بس یہ token موجود ہے ہم بول دیں گے ٹھیک ہے it's running it's working fine is not is not is not token token آگیا تھا ہمارے پاس token ہی آگیا تھا ہم نے بس assert غلل دکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک test or add ہو گیا for our rest call to csrf token ٹھیک ہے ہم بس ایک اور example کریں گے اس کی اور اس کے بعد ہم بڑھیں گے آگے example ہم نے کرنی ہے test get vehicle model by uuit ٹھیک ہے یہ آخری ہمارے پاس ایک test کی example ہوگی اس کے بعد test بھی ہم لوگ wrap up کریں گے request new self اور اس کا test ہم کیسے لکھیں گے ہمیں بس یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی model چاہیے ویہیکل کا تو ایک ویہیکل بنا لیں گے پہلے ویہیکل model کا object یہیں سے create fetch کر لیتے ہیں تو پہلے ہم ایک model جتنے close to this اور ہمیں uuid جو بھی return کرے گا وہ match کرنی چاہیے یعنی ہمیں call کریں گے ویہیکل ویہیکل جو بھی uuid ہمیں provide کرنی یہاں ہمیں ایک call کرنی ہے اور جو response آئے اس میں ایک ہی object ہونا چاہیے تو اس کی ڈی اس کے ساتھ match کر رہی ہو تو ہم کہیں گے پہلے دیکھ دے جائیں self.assert equals what uh model dot uuid equals what جو response آئے گا اس کے json کے اندر uuid ایک ہونی چاہیے this one uuid ہونی چاہیے get vehicle model ٹھیک ہے اور اسی طرح encoded credentials بھی ہم provide کریں گے آہ ساتھ اس کا ہمیں ہمیں ہم نے حضرت اس copy paste کر دیا credentials بھی ہم نے دے دی ہے ٹھیک جو بھی ریسپانسر ڈن ہو رہا ہوگا اس کا ہمیں uuid پس match کرنی ہے آہ ڈن ہو no arguments اچھا ٹھیک ہے ہم نے یہ call کیا ہے لیکن یہاں پہ اس کو argument provide نہیں کیے ٹھیک تو ہم argument attach کرتے ہیں اور argument آئیں گے اس طرح سے اس آرہ رفٹوکن یہ تو میں نہیں چاہیے یہ چاہیے آہ یہ یو اید اس پر جو بھی یہ یو اید اید موڈل کی ہم وہی وہی ہی آم پر سپلای کر دیتے ہیں موڈلیٹ ویو اید تا یہ ریورس کال ہوں گی with argument to uuid it should now work hopefully uh unexpected keyword or keyword argument ایک ایک بس اپنے اندر ایک آرگیمنٹ آگز پیچ کر رہا ہے تو ہمیں آرگیمنٹس دو دیں ایسے ایک پہلائی آرگیمنٹ ہم دے دیتے ہیں چھنک یہ اب چلنا چاہیے اچھا اب جو ریٹرن ہو رہا ہے اس میں یو یو آئی ڈی نہیں ہے یہ کیوں ہے کیونکہ ریٹرن ایک ریزلٹس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ریزلٹس آئے گا ہمارے پاس اس کو میں پینل لے ہی آتا ہوں اور 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 اب یہاں میں کہہ دیتا ہوں یو یو آئی ڈی ادھر کچھ ڈیفرنس بیدا ہو گیا ہے یو یو آئی ڈی ناٹ ایکوال ٹو دس یہ یو یو آئی ڈی جو ہے نا یو یو آئی ڈی کا اوبجیکٹ ہے ہمیں اس کا سپرنگ چاہیے سپرنگ میچ کروانے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹیسٹ بھی پاس ہو گیا لہٰذا ہمارے پاس کافی ابھی اگزامپلز آ گئی ہیں یونٹ ٹیسٹنگ کی ایک پورا آپ سویٹ بنا سکتے ہیں جتنی بھی آپ کی فنکشنیٹی ایک اور وہ چیک کر سکتے ہیں بزنس لوجک ساری ریسٹ کال وغیرہ بہت ساری آپ کو انٹرنیٹ پہ ہلپ مل جائے گی یہاں یونٹ ٹیسٹنگ میں باز وقت ہم ہمیں گیٹ سٹک جیسے انکوڈنگ کا ہمیں پرابلم آیا یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا اس طرح کی ایشوز آتے ہیں آرگومنٹ کیسے پاس کرنا ہے ریورس کو اور یہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں ہم اپنے ٹیونٹ ٹیسٹنگ کے سیشن کو یہی تک رکھتے ہیں یہاں ہم کونکلیوٹ کریں گے آئی ہوپ یہ سیشن آپ لوگوں کو ویلیوبل لگا ہوگا انشاءاللہ پھر اگلے کسی سیشن میں ملاقات ہوگی تینکیو فور جوائننگ اسلام علیکم